تھرڈ لینگویج میں آ جائیں گے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ ہینڈ والی جو لینگویج ہے اس سے جب ڈائریکٹ ٹرینزلیٹ کریں گے تو وہ آپ اس کے وہ خیالات اور پھر اس کے لیے آپ کا جاننا ضروری ہے کہ جو رائٹر ہے وہ کس علاقے سے بیلونگ کرتا ہے اور اس نے جو یہ ورڈ لکھا ہے اس کو اگر میں اپنی لینگویج میں ٹرینزلیٹ کروں گا تو اس نے وہ کیا لکھا ہوگا اور میرے علاقے میں اس کے لیے کونسا میری زبان میں میرے لہجے میں کونسا ورڈ جو ہے وہ موضوع ہوگا تب آپ اس کو زیادہ اچھے طریقہ سے اور اچھا ترجمہ کر سکیں گے بجائے اس کے کی تھرڈ یار پھورت لینگویج میں جائیں کوئی اور دوست جواب سننا چاہے تو ان کی مرزیں بہت بہت شکریہ سر میرا ایک سوال تھا جی جی پلیس کہ اگر آپ نے فور ایکزمپل جیسے نو نے کہا ہے کہ انگلیس سے جیپنیز میں یا جیپنیس سے انگلیش میں اگر رانسلیشن کرنی ہے کسی بھی عدب کے تخلیقی تو کیا اگر اس معاشرے کے رہنس ہیں ان کو اس معاشرے کے لوگوں کو وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کیا ان کی لائف ہے کیا ان کی فیملی سوشل اور پولیٹیکل وہ مختلف کلچرل لائف ہے تو ترجمہ کرتے وقت اس کو اگر دیکھنا ضروری ہے یا پھر ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جیپنیز یا انگلیش یا کسی اور لینگوی میں ترجمہ کر سکتے ہیں اگر آپ جس لینگویج میں وہ لکھا گیا ہے اگر آپ ان کے کلچر کو پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے جا کر پڑھا جائے اس کے لیے ہے کہ جب آپ بہت زیادہ لٹریچرل لائفتے ہیں جب آپ بہت زیادہ لٹریچرل اس کا پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے وہ پیرامیٹرز اور اس کا جو کلچر ہے وہ سمجھ آنے لگتا ہے تو آپ اس کو جب سوچتے ہیں ویجولائز کرتے ہیں تو آپ اپنی لینگویج میں ریزلیٹ کرتے ہوئے اسی طرح کا کچھ لکھ لیں گے آپ تمام آزرین جی سر پلیس میں میرا بیک لے دیں جی میرا سوال کامن ہے جو بھی اس کا جواب دینا چاہے پلیس پیسیفک نہیں ہے آج کل جو ٹرانسلیشن ہو رہی ہیں جس میں صبح بھی بات ہوئی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اور گوگل ٹرانسلیٹرز یا جو ٹرانس ٹیکنالوجی کے جو ٹولز یوز کیا جا رہے ہیں اس میں اب ہم نے بات کی مادری زبانوں کی تو جو مادری زبان ہوتی ہے اس کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس کی جو آرہ ہے اس کی جو اپیل ہے یا اس کی جو اپنی نیچرل جو اس کا ایکسپریشن ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس کا پھرو بھار کم آتا ہے ترجمہ تو ویسے ہی ایک مہارت ہے ہر کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا اس کے لئے کوئی سپیسیفک سٹینڈرز ہونے چاہیے یا آپ اس کلچر کو کیسا دیکھتے ہیں کہ آج کل جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ترجمہ آرہے ہیں ان کا پھر میار کیا ہے ان کے ساکت کیا ہے اس پہ تھوڑی بات کیجئے باقی دوست بھی اپنے مرضی سے جواب دیں گے ترجمہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھوڑی ہو جاتی ہے گوگل آپ کو کر دیتا ہے اور بھی دوسرے سوفویرز ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے کوئی مخصوص ورڈ جو ہے جو آپ کی لینگویج میں بولا جاتا ہو وہ اسے نہ پتا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو مینویلی اسے ہاں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں مشین ٹرینزلیشن سے لیکن اسے آپ دوبارہ پڑھیں اور جہاں محسوس کریں کہ اس ورڈ کو میں ایک مخصوص ورڈ سے چینج کر سکتا ہوں جو میری لینگویج میں بولا جاتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے ری رائٹ کر سکتے ہیں اسے ری فریز کر سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ صرف مشین ٹرینزلیشن پر ہی آپ اکتفا نہیں کر سکتے بہت خوب سر جی پلیس وقت بھی ہمارے پاس کمیں مائک مائک کے بغیرے کر لیتے ہیں جی آپ کی آواز آ رہی ہے صرف دو منٹ دیجئے گا ایک جو آپ نے سوال کیا تھا نا رفان صاحب سے پنجابی اپنی زبان سے نفرت کیوں کرتے ہیں اس لئے میں بھاگا بھاگا ہوں پچھلا سیشن شوڑ کی میں سن رہا تھا سکتا آپ کہہ رہے تھے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمارے ہاں ہمیشہ یہ بیانیاں پاکستان میں جتنی بھی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پنجابی اپنی زبان سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے بعد فول سٹوپ لیکن وہ یہ سوال کبھی نہیں کرتے کہ کیوں کرتے ہیں کوئی تو ریزن رہی ہوگی آپ سب لکھنے والے لوگ ہیں یہ سوال آپ ریڈ انڈین سے پوچھئے یہ سوال آپ اسٹریلیا میں رہنے والے نیٹیو سے بھی پوچھئے کہ ان کی زبان تو کیا ان کی نسل بھی آج کہاں ہے کالونائزر جو ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں جیسے امریکنز کے ساتھ کیا جیسے اوستریلینز کے ساتھ دنیا کے کئی خطوں کے ساتھ سب کانٹینٹ کی کہانی مختلف ہے پنجاب وہ خطہ جہاں سب سے آخر میں گورہ ہوتا ہے اور پنجاب وہ خطہ جہاں پہ گورے کے آنے سے زبان کا قتل ہوتا ہے پاکستانی گورنمنٹ بہت بعد میں آرہی ہے 47 میں رنجیت سنگھ کی جو رجیم تھی اس کو چینج کر کے تب اردو لاغو ہوئی جیسے آپ نے تو یہ بھی تو اس کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی بزنس کے ساتھ جبانے سندھ میں سندھی رہی اس وقت بھی اور باقی جبانے بھی رہی اور بنگال میں بنگالی رہی اور سارا سلچلہ پنجاب میں اردو رہی اور یہ اس کا تسلسلہ ہے آج ہم جب جانتے ہیں کہ یہ پوسٹ کلونیا لیرا ہے اور صرف رنگ بدلہ ہے لیکن افسرشاہی وہی ہے تو اسی رجیم کو آگے چلاتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ پنجابیوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے بالکل ہم ذمہ دار ہیں لیکن کچھ ریزنز اور بھی ہیں جس میں کالونیزیشن سب سے بڑی ریزن ہمارے سامنے آتی ہے اچھا اب میں ککلی سوال کرلوں سوری میں نے آپ کا ٹائم لیا سوال یہ تھا کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پنجابی سے اردو اردو سے پنجابی سندھی سے اردو یہ لوکل زبانوں میں کافی کام ہوتا ہے یا پھر ہم انگریزی سے لوکل زبانوں میں اپنی مادری زبانوں میں ترجمہ کر لیتے ہیں لیکن بہت کم ایسا عدب ہے جو ہمارا انگریزی میں ترانسلیٹ ہوتا ہے پورے برے سگیر میں ایک شخص کو نوبیل ملا اور وہ بنگال سے تھے سب جانتے ہیں ٹگور لیکن وہ انگریزی میں ترانسلیٹ ہوئے تو وہاں تک پہنچے اب اس کا جواب ایک تو یہی ہے کہ ادارے بنے ہوئے ہیں اکیڈمی آف لیٹرز اور اس طرح کہ جن کا یہ کام ہے لکھا ہوئے منیفیسٹوں میں لیکن جو ہمارے ترجمہ کرنے والے دوست ہیں یہاں پہ جو موجود ہیں ان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو انگریزی میں ہماری ہماری لیٹرچر کو پہنچاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ اب مجھے نہیں پتا کس سے سوال کروں ساری ترجمہ کر ایک جیسے ہیں کوئی بھی اگر جواب دینا چاہے رفان صاحب دے دیں یا کوئی یہاں سے بھی مسئل نہیں آپ نے اپنا نام نہیں بتایا علی عثمان صاحب میں ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا میں پنجاب میں پیدا ہوا اور مجھے پاکستان کی تمام زبانیں اچھی لگتی ہیں میں کچھ سا زبانیں بول لیتا ہوں with the same pronunciation and accent تو مجھے یوں لگا کہ ایک کمی جو رہ گئی کہ پنجابی فلورش کیوں نہیں کر سکی آپ اگر اس کا سکرپٹ جو ہے اس کی تختی اس کی لپی اگر وہی رکھ لیتے گرمکی تو آج پنجابی اتنے ہی فلورش کر رہی ہوتی کیونکہ آپ جو ساؤنڈ ہم پنجابی میں میں بھی بولتا ہوں تو میرے لیے اردو سکرپٹ میں پنجابی پڑھنا مشکل ہے آپ کے لیے بھی ہوگا وہ جو خاص ساؤنڈ ہیں جو فنیٹکس ہیں جو فونکس ہیں وہ نہیں ہیں اور وہاں پر موجود ہیں میں گرمکی بھی سیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہو سکتا ہے کہ میں گرمکی سے کوئی ترجمہ کر کے لے کے آؤں تو وہاں پر وہ تمام ساؤنڈ موجود ہیں جو کہ ہم بولتے ہیں پنجابی بولتے ہوئے اگر اس کو رکھ لیا جاتا نا تو آج پنجابی کہیں اور ہوتی سندھی میں ایسا ہے کہ سندھی سٹارٹ سے ہی ارہبک اس میں لکھی جا رہی ہے نہیں لیکن وہاں پر پنجابی کا جو آغاز تھا وہ گرمکی سے ہی تھا شاہ مکی اسے بعد میں ڈاپٹ کیا پنجابی کا آغاز شاہ مکی سے ہوا ہے گرمکی سے نہیں ہوا لیکن جو ساؤنڈز بنائی گئیں جو ساؤنڈز بنائی گئیں آپ کے بعد بلکل درست ہے جو ساؤنڈز بنائی ہیں وہ وہاں پر اس کے الفیبیٹ موجود ہیں ہم پنجابی میں جو لکھتے ہیں اس میں شاہ مکی میں اس میں وہ ساؤنڈز نہیں یا تو اس کے لیے آپ قائدہ بنائیں اور نئے کریکٹر بنائیں جیسے ہریانوی میں ہمارے پاس کوئی تین ساؤنڈ ہمارے پاس بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے بڑے اچھے لکھتے کی طرح اشارہ دیا سر ایک لاسٹ سوال چونکہ ٹرانسلیشن کے حالے سے سر چونکہ لنگویسکس کے تعلق ہیں آپ کا میں بھی لنگویسکس کا ہی سٹوڈنٹ ہوں اور سر ٹرانسلیشن کے حالے سے ہم بات کر رہے تھے چونکہ انگلیش کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ خود بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں یہ آتے ہیں کہ انگلیش ایک ایسی زبان ہے جن کے زیادہ تر الفاظ جو ہے وہ گریگ سے لیٹن سے لیا گیا ہیں اگر ہم ٹرانسلیشن کی بات کرے اردو میں یا انگلیش میں جیسے میں خود براوی لینگویج کا اسٹوڈنٹ ہوں تو سر اگر ہم دیکھیں براوی میں پرووربیل لینگویج بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں یا پشتو قوم دیکھ لیں تو وہ ٹرانسلیشن کرتے وقت کیا ہمیں سمنٹکس کا خیال رکھنا چاہیے یا ہمیں سنٹیکس کا خیال رکھنا چاہیے یا ہمیں جو وہ پرگمیٹکس کا اس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں بہتری کس آوالے سے آ سکتے ہیں یہ کہنے لے ایک مختصف سا اگر آپ جواب دیں نظام صاحب نباز باز منت مہربانی اسسر نے جواب ایتک تھی میں نے جواب خطاب کے سور کو بتا دینا جی اب چونکہ تنگی وقت کو پیش نظر رکھنے ایک دفعہ پھر کہتا ہوں انتہائی ضروری ہے اختتامی کلمات کی طرف ہم جا رہے ہیں صدارتی کلمات کی طرف ہم جا رہے ہیں اس سیشن کے اختتام کی طرف میں فاطمہ صاحب سے التماز گزار ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں بہت شکریہ بہت اچھا سیشن تھا میں نوٹ بھی لیتی گئی اور میں اس کے بعد جو بنگالی بولنے والے ہیں یا ہندی بولنے والے ہیں وہ کچھ ساؤنٹس نہیں نکال سکتے لیکن مجھے منیر نیازی کے یہ اشار کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ مینو مرندہ شوق بھی تھی سی تو یہ اشار مجھے یاد ہیں اور میں ان کو پڑھ لیتی ہوں اس لیے کہ یہ بڑی شاعری ہے تو زبانیں جو ہیں وہ اپنے بڑے عدب کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں اب رہی بات ترجمہ کی تو یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ جب آپ ایک زبان جو ہوتی ہے وہ ایک ثقافت بھی ہوتی ہے تو جب آپ کسی بھی زبان کا کسی بھی زبان سے ترجمہ کریں ضروری نہیں کہ ہم ریشن لیٹریچر کا اور فرنچ لیٹریچر کا اور دیگر جو ہے بہت سارے لیٹریچر نے ان کا ترجمہ ہم انگریزی سے ہی کر پائیں گے کیونکہ اتنی زبانیں ہم نہیں سیکھ سکتے مگر جب ہم ترجمہ کریں تو وہاں کی ثقافت کو کسی طرح سے سمجھ لیں اور اس کا میں بالکل بہت اپنا ایک تجربہ بیان کر رہی ہوں کہ مجھے شیخ حیاظ کی نصری نظموں کے ترجمہ بھیجے گئے اور وہ محکمہ ثقافت نے سر پکڑ لیا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے ترجمہ سندھی میں جو شیخ حیاظ نے سندھی میں لکھے اس کو اردو میں لکھے ہیں اردو میں ترجمہ کیے تھے وہ سندھی سے اردو میں کیا گیا تھا اور وہ وہ نہیں تھا جو شیخ حیاظ نے لکھا تھا تو پھر مجھے اسے ری رائٹ کرنا پڑا پورا ری رائٹ کرنا پڑا اور اس پر جویو صاحب کے ابراہیم جویو صاحب کے الفاظ تھے کہ اس میں اردو نصری نظم کی خوشبو آ گئی ہے لفظ کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اپنا سر ہوتا ہے اور وہ خوشبو اور وہ سر آپ پکڑ ہی نہیں سکتے جب تک آپ لکھنے والے سے اس طرح متعارف نہ ہو جائے جس طرح ہونا چاہیے اس کی ایک میں مثال آپ کو اور دوں کہ محپسہ بہت بڑا رائٹر ہے اس کو بہت ترجمہ کیا اور اس کی کہانیاں آپ نے پڑھی ہوں گی نوول اس کا بیل امی اس پر فلمیں بھی بنیں نیکلس دی نیکلس اس کا افسان آپ سب نے پڑھا ہوگا محپسہ کا دور کیا تھا اس دور کو اگر آپ پڑھیں تو آج آپ کا دور اسی طرح کا ہے بیل امی پڑھیں بہت سے کیریکٹر آپ کو چاروں طرف نظر آ جائیں گے تو جس رائٹر کا ترجمہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اور اس کی ثقافت کے بارے میں ضرور تھوڑا سا جان لے اور اب تو مشکل نہیں ہے کیونکہ اب تو آسانی سے سب دستیاب ہے جیسے شاہ لطیف کو پڑھنے کے لیے میں نے سندھ کی ثقافت پڑھی وہ جگہ جگہ سندھی ثقافت کا ذکر کرتے ہیں فقیر آرہے ہیں فقیر جا رہے ہیں شام کو کھانا دیا جا رہا ہے کس طرح سے وہ ان کے جوگیوں کے ساتھ کیا بیہیو کیا جا رہا ہے یہ سب پڑھنا پڑتا ہے اور وہ پھر اس علاقے کو پڑھنا پڑتا ہے ایک تو یہ بات ہے کہ زبان ثقافت کی آجنا دار ہوتی ثقافت جان کر کے ترجمہ کریں گے تو وہ آ جائے گا دوسری بات مجھے علی شریعتی کی میرے دل میں وسیع ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو جاننے کے لیے کہ وہ کس چگہ کھڑی ہوئی ہے ایک دوسری زبان اور ثقافت کا آنا بہت ضروری ہے اس کے بات بھی ہوتی ہے اصل میں مجھے شرمندگی اور اسی نات وزیع ہوگی اتنے ہی بہتر تخلیق آنا چاہیے وہ کتابیں پڑھی نہیں جا رہی اس پینل نوٹ لیا ہوا ہے میں صرف چلدی مادر صاحب میں اپنے عدب میں کیا پوری تاریخ میں عورتوں کا حاشق تو ایک سوک کے خیر خیریت ہے آپ نے پڑھ لی اچھی بات ہے نہیں پڑھی میں اپنی تاریخ خود لکھنی پڑھی گیا اور ابھی جو میری کتاب آئی ہے نسائی شعور سو ورس کا سفر تو میں نے عورت کے شعور کو سو ورس میں انہی کی تخلیقات میں دیکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ اب عورتوں پر عورتوں ہی کو لکھنا ہوگا آپ نے جو نہیں یہ نہیں ہے کہ مرد محقق نہیں لکھ رہے ہیں لیکن چونکہ ان کا بہت جو ماضی ہے وہ اچھا نہیں رہا ہے تو اس لئے ہمیں خود کام کرنا چاہیے اچھا ہریانوی زبان پر آپ نے بات کی ہریانوی زبان تو ہم سب کے کانوں میں بہت پڑھتی رہتی ہے اور یہ فلموں میں بھی ہے اور یہ ہریانوی اور بھوچپوری یہ دو زبانیں ہیں جو بہت جن کے لہجے ہمارے کانوں میں پڑھتے ہیں لیکن اب ان پر عدب مشکل سے ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے اس لئے کہ مسئلہ وہی ہے کہ وہ سکرپٹ ان کا جدہ ہے اور آپ نے اچھا کیا کہ اس میں سے ترجمہ کی ہریانوی